دوستو آج آپ کو LED بلب رپیئر کرنا سکھاؤں گا LED بلب کیسے رپیئر کریں تو دوستو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے رپیئر کیا جاتا ہے تو اس میں یہ گیر اپ کمپنی کا ہے بھارا بات کا اس میں دکت ہے یہ چلتے چلتے بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب اس کو ہم کھول لیتے ہیں یا پہلے ایسے ہی چیک کر لیتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے لیجئے ایک ہولڈر سریز والا سریز بلب اس میں لگا ہو یہ ہولڈر ہے ہمارا سریز والا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو ہم بلب لگائیں گے اس کے اندر تو یہ ہم نے اس میں بلب لگا دیا تو ہمارا بلب جو ہے نہیں جل رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا بلب خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے بلب رپیئر کرنے کے لیے دوستو سریز ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اگر بلب سریز سے ہم نہیں چلائیں گے ہولڈر میں تو اس میں فالٹ ہو سکتا ہے تو دوستو اس کو ہم کھول لیتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر آگے دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اس کے اندر دو لیڈی ڈیمیز دیکھ رہا ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا ٹھیک ہے دوستو یہ دو لیڈی اس کے اندر خراب ہو چکے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو کٹ کر ڈاریکٹ کر دیں گے تو یہ ایک سے دو دن چلے گا صرف ایک دن چلنے کے بعد میں بلب بند ہو جائے گا بند ہوگا اس سے اگلے والے جو بلب ہیں ہم اٹھ جائیں گے اس کو ہم نے ڈاریکٹ نہیں کرنا ہے اس کے لیے ہم کو اس کے اندر ریسٹنس لگانا آئے دونوں میں ایک ایک ریسٹنس لگانا آئے اس سے اس کی لائف ٹھیک ہو جائے گی یا پھر اس کے پتہ ہی چینج کرنا پڑتا ہے کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ آویلیبل نہیں ہوتا ہے یا پھر کسٹومر نہیں کرانا چاہتا اتنے پیسوں میں تو اس کے لیے ہمیں یہ سسٹم ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ بلب چینج کرنا پڑے گی یہ پڑے والے جو تو ان کو ہم کٹ لیتے ہیں یہ یہاں سے ہم ان کو اس طریقے سے کٹ لیتے ہیں یہ کٹ گیا یہ دوسرے والا ہے یہ یہ بھی کٹ گیا یہ کٹ گیا ٹھیک ہے جی دونوں پر لب کٹ دیئے ہیں اب ان کو ساف کر لیتے ہیں بلیڈ سے بلیڈ سے سارٹ کرنے کے بعد میں اس میں ہم تھوڑی فیسٹ لگا دیں گے پیسٹ سے اس کو ساف کر لیں گے یہ میں اس میں پیسٹ لگا دیں اس کو ہم آئرین کی ساہت ساف کر لیں گے یہ دونوں کو پرینٹوں کو دونوں پرینٹوں کو ساف کر لیں گے دیکھیں دوستو یہ دونوں پرینٹ ہم نے ساف کر لیے ہیں ساف کرنے کے بعد میں اب اس میں ہم آپ کو ریشٹرنس بتائیں گے جس ویلو کیس میں ریشٹرنس لگانی ہے یہاں سے اس کو ہم نے ساف کر لے دونوں کو اب اس میں ہم نے ریشٹرنس لگانی ہے دوستو یہ ہاف وارٹ میں ہے بائیس اومز گی ٹھیک ہے دوستو یہ دو ریشٹرنس ہیں یہ ہے ہاف وارٹ میں تین سو تیس اومز گی یہ دونوں ریشٹرنس لگانی ہے اس کے اندر اس سے کیا ہوگا اس کی جو لائف چلنے کے لئے لائف اچھی ہو جائے گی تو یہ کافی ٹیم تک چلے گا بار بار آپ خراب ہونے کے اس کی وہ نہیں دیکھنے پڑے گی یہاں سے ان کو برابر کٹ لیتے ہیں کتیائی کی ساہیت اسے کٹنے کے بعد میں اب اس کو ہمیں سوڑڈ کر دیں گے اسی طریقے سے دونوں کو یہاں سوڑڈ کر دیں گے ہائیرن سے اور سوڑڈ کر دے سامنے یہ دھیان رہے دونوں پوائنٹ دوری سے رہے ہیں آپ اس میں تچ نہ ہو کیونکہ اگر تچ ہو گیا تو یہ شوٹ ہو جائے گا یہ یہاں سے ان کو اوپر دیکھ لیتے ہیں یہ ساف ہے بالکل دونوں ساف پوائنٹ ہیں دوسری ریشن سے یہ ہمارے بائی سامنج کیا اس کو یہاں سے کٹ لیتے ہیں اس کو بھی یہاں لگا لینا اس کو بھی یہاں سے ہم لگا لینا تو یہ ہمارا یہاں بھی لگ گیا ہے یہ دونوں ہمارے ریشنس لگ چکے ہیں اب آگے اس میں ہم ان کو بھی ساف کر لیتے ہیں بیسٹ سے اندر سے اس میں وہ تو نہیں پوائنٹ اس تو نہیں ٹھیک دوستو اب ہم اس کو جلا کر دیکھیں دیکھو دوستو ابھی یہ یہ اس میں ایسا لگ رہا ہے باقی یہ صحیح جل رہا ایک دم یہ اس کے اندر لگ رہا ہے یہ باقی ایک دم صحیح جل رہا ہے یہ دیکھتے ہیں دیکھو دوستو دوستو بلپ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بلپ ہمارا ایک دم ریڈی ہے یہ جو لپ لپ آٹ دیکھ رہا ہے یہ لپ لپ آٹ نہیں ہے یہ بلکل اوک کے جل رہا ہے یہ ریکوڈنگ کی وجہ سے یہ پنکھا جل رہا ہے اس کے وجہ سے دیکھا دے رہا ہے بلپ ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے دوستو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو ایک دوستو